آئی جی پنجاب کا صبح بھر میں زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافق خوروں کے حلاف کریک ٹاؤن تیز کرنے کا حکم پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی نے ون فائف ہیلپ لائن کالز ریکارڈ جاری کر دیا اپریل میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے 23,79,212 کالز مصور ہوئی رتہ امرال راولپنڈی پولیس نے اندھے قتل کا معاملہ خل کر دیا اور پولیس تھانا سیٹی جامپور راجنپور پولیس کی اہم کامیابی گمشدہ کمسن بچی رہانہ بی بی کو 24 گھنڈے کے اندر تلاش کر لیا گیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ہاتھی التاف نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب نے صبح بھر میں زہیران دوزوں اور ناجائز منافق خوروں کے حلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم دے دیا ہے روان برس میں پنجاب بھر میں زخیران دوزی اور پرائس کنٹرول ایک کی خلاف ورزی پر دو ہزار سرسٹ مقدمات درج اور دو ہزار نو سو چار ملزمان کو گرفتار کیا گیا لاہور میں زخیران دوزی اور پرائس کنٹرول ایک کی خلاف ورزی پر نو سو اٹھاسی مقدمات درج اور ایک ہزار آٹھ سو پینسٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب رو سردار علی خان نے افسران کو زخیران دوزی کی رکھ تھام کے لئے ظلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کاروائیاں تیز کرنے کا حکم دیا ہے آٹا چینی گھی اور عام آدمی کے شائع ضروریہ زخیرہ کرنے اور ناجائز منافق خوری کرنے والے مافیا کو قانون کے شکنجے میں لائے جائے گا آئی جی پنجاب نے تمام اضلاع کے ڈی پی اوز آر پی اوز کو بھی کریک ڈاؤن کرنے کا حکم دے دیا ہے سپیشل برانچ کو خفیہ نگرانی کرنے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی نشان دہی کرنے کا ٹاسک بھی سومپا گیا ہے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی نے ون فائف ہیلپ لین کالز ریکارڈ جاری کر دیا اپریل میں لاہور سمیت پنجاب بر سے تیس لاکھ انتر ہزار دو سو بارہ کالز مصول ہوئی مصول ہونے والی ایک لاکھ اناسی ہزار چار سو نینانوے کالز پر پولیس کی مدد فراہم کی گئی مختلف معلومات کے حصول کے لیے پینتیس ہزار دو سو گیارہ کالز مصول ہوئی اپریل کے مہینے میں ٹرافک سے متعلقہ دس ہزار ایک سو تریسٹر کالز پر رہنمائی کی گئی لاہور لاسٹن فاؤنڈ سینٹر کی مدد سے چھ افراد کو تلاش کر کے اپنوں سے ملوایا گیا لاہور میں ایک سو تریپن موٹر سائیکل اور سات گاڑیاں مالکان کے حوالے کی گئی مصول شدہ کالز میں سے پندرہ لاکھ چھ ہزار چار سو چوہتر کالز غیر متعلقہ تھی شہری ون فائیو ایمرجنسی ہیلپ لائن پر غیر ضروری کالز سے اجتناب کریں پاک پتن سے رکنے صوبائی اسمبلی میاں نوید علی کے والد رانہ احمد علی کے قتل میں اہم پیش رفت دو مرکزی ملزمان گرفتار پاک پتن پولیس نے جدید ٹکنالوجی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئی کار لاتے ہوئے مرکزی ملزمان کو گرفتار کیا ہے گرفتار ملزمان میں مقبول احمد اور لیاقت علی شامل ہیں ملزمان کا تعلق زلہ پاک پتن اور صوبہ بلوچستان سے ہے ابتدائی تفتیش میں ملزم مقبول احمد نے وقوع کی پلاننگ سمیت قتل کرنے کا اطراف کر لیا ہے ڈی پیو پاک پتن نصیب اللہ خان کا کہنا ہے کہ بکیہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹی میٹ متحرک ہیں میرٹ پر تفتیش کو جلد از جلد مکمل کرتے ہوئے کیس کو بہت جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا شہریوں کو پولیس سرویسز کی فراہمی میں موبائل پولیس حدمت مرکز پیش پیش لاہور موبائل پولیس حدمت مرکز کا ہفتہ وار شیڈول جاری کر دیا گیا ہے موبائل پولیس حدمت دفتری اوقات کار میں مقرر کردہ پوائنٹس پر موجود ہوگی حدمت مراکز میں شہریوں کو کریکٹر اور تصدیقی سرٹیفیکیٹس اور گمشدگی رپورٹس کے اندرات جیسے چودہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ڈالفنو پی آر ایو لاہور کی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری پولیس ہیلپ لائن ون فائی پر موصول شدہ ایک ہزار آٹھ سو اٹھالیس کالز پر فوری ریسپانس عمل میں لائے گیا ہے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث بیس ملزمان گرفتار کیے گئے سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران 63 ہزار سے زائد موٹر سائیکلوں آٹھ گھاڑیوں اٹھتر ہزار دو سو چورانوے شہاس کی چیکنگ کی گئی کمیونٹی پولیسنگ کو فروک دیتے ہوئے 137 شہریوں کے داد رسی کی گئی جالی نمبر پلیٹ پالی گاڑیوں سمیت چھ موٹر سائیکلوں کے حلاف کاروائی عمل ملا کر مقدمات درش کیے گئے ہیں ون ویلنگ میں پچیس پتنگ بازی سترہ جبکہ ہوائی فائرنگ میں دو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں رتہ امرال راولپنڈی پولیس نے اندھے قتل کا معاملہ حل کر دیا ہے ملزم جان محمد نے گریلو رنجش کی بنا پر فائرنگ کر کے فاتح گل کو قتل کر دیا تھا ملزم گرفتاری سے بچنے کے لئے روپوش ہو گیا تھا رتہ امرال پولیس نے جدید ٹکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزم جان محمد کو گرفتار کیا ہے اسپی راول کی طرف سے رتہ امرال پولیس کو شاباش دی گئی ہے چار بہن بائیوں کا دریائے راوی میں ڈوبنے کا علمناک واقعہ ننکانا صاحب پولیس نے تحقیقات مکمل کر لی چنیوٹ کا رہائش ممتاز کھوکھر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اشتداروں کی طرف جگ دا چک آیا تھا ممتاز کے پانچ بچے اور دو خالہ سیر کے لئے کشتی میں سوار ہوئے تھے کشتی میں پانی بھرنے کے باعث بچوں اور ان کی خالہوں نے گھبرا کر جان بچانے کے لئے دریائے میں چھلانگ لگا دی تھی ایکڑائی سالہ بچی دو عورتوں اور ملاکوں مقامی لوگوں نے بچا لیا اور ہی طور پر موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کاروائیوں کی نگرانی کی ڈی پیو نے غمزدہ والدین سے بھی ملعقات کی اور انہیں یقین دلوایا کہ آئی جی پنجاب کی ہدایات پر لاپتہ بچوں کی تلاش کے لئے تمام ممکن ذرائع استعمال کیے جا رہی ہیں پولیس تھانہ سیٹی جامپور راجنپور پولیس کی اہم کامیابی گمشدہ کمسن بچی رہانہ بی بی کو چوبیس گھنڈے کے اندر تلاش کر لیا گیا ہے بھرپور سوشل میڈیا کیمپین اور دیگر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بچی کو ڈھیرہ غازی خان سے تلاش کیا گیا ہے بچی کی گمشدگی کی اطلاع پر پولیس کی جانب سے ابتدائی قانونی کاروائی کرتے ہوئے مقدمے کا اندراج کر دیا گیا تھا ورسہ کی جانب سے پولیس کی کاوشوں کی بدولت بچی باحفاظت ملنے پر پولیس کو حراج تحسین پیش کیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم حبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز